موسیقی 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 تمام تعریفیں مزرگی بڑائی کی بریائی سرب غالب مولا کے لئے جو تمام جہانوں کا پانہ نہار مدبیر مشکل کشاہ حاج اتروہ جس کی ذات میں کوئی شکوان ہے جس کی دانش میں کوئی شکایت نے ورخطہ سے لارائب ہے درد و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و المعراج و براغ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز نوجوان ساتھیوں اور ذمہ داروں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی مغز سموت برخواتین یہ اللہ کا فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہو لا شریک لہو نے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہو لا شریک لہو نے رب کے ربوبیت رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لئے ایک کتاب کلام اللہ ہمیں انعیت فرمائی اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہو لا شریک لہو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی و رسول ہمیں انعیت فرمایا عزیزان محترم اور اس امت کی غیور خواتین اسلام دنیا کا ایک واحد مذہب ہے جو سچائی پر مبنی ہے حقانیت پر مبنی ہے جس میں کوئی جھول کوئی نقص کوئی کمی آج تک ثابت نہیں کر سکا وہ اسلام مجھے اور آپ کو کیا سبق سکھاتا ہے کیا درس دیتا ہے کیا سمجھاتا ہے کس طرح غلطی ہونے پر صدرنے اور سملنے کا موقع فرہم کرتا ہے وہ مجھے اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اس لئے کہ ایک جملہ ہے اہل علم نے لکھا کہ غافل کے مدد تو اللہ بھی نہیں کرتا تو آج ہماری ساری کی ساری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے جس کے وجہ سے اللہ اتنے بے شمار ماں کی بہنوں کی باپوں کی علماء کی غیر علماء کی پڑھے لکھوں کی انپلوں کی ساری کی ساری دعائیں ہماری رد ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہی کہ ہم غفلت میں ہیں غفلت میں اب اسلام نے جو مجھے اور آپ کو صلیخہ اور طریقہ سکھایا علیکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وحدہ لا شریک لہو نے جن جن احکامات جن کے کرنے اور نہ کرنے کی آیتوں کا نزول کیا ہے انہی میں سے ایک نکتہ آتا ہے توبہ کے تعلق سے انسان نسیان سے پیدا ہوا ہے اور انسان کی فطرت میں ہے غلطی کرنا انسان کی فطرت میں غلطی کرنا ہے اور اللہ اپنے حق میں جو بات رکھا ہے کہ اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرے لیکن کیسے سوال یہ بدا ہوتا ہے آج ہمارے پاس توبہ کی عجیب عجیب شکلیں رہ گئی ہیں عجیب عجیب شکلیں یہ ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور گال پر مار لیا توبہ توبہ کر لیا ہر کس نہیں اس سے مرادی نہیں ہے اس سے مطلب بھی نہیں ہے ایک اور توبہ کا طریقہ ہم نے اتیار کیا وہ یہ کہ قرآن سر پر اٹھاؤ قرآن کی خسم کھاؤ کرے ختم یہ توبہ کے اصولوں میں سے ہر کس نہیں ہے الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے اصول میں سے اصول بتا کر کہا کہ توبہ اللہ رب العزت سے ایک معاہدہ ہے ایک اہد ہے کہ اے اللہ چوری نہیں کرنا تھا کر لیا غلطی نہیں کرنا تھا کر دیا گناہ نہیں کرنا تھا کر دیا اب اللہ سے معاہدہ کر رہا ہوں اس کا نام توبہ کہ اللہ اب جو غلطی مجھ سے ہو گئی ہے اس کو معاف کر دے درگزر کر دے رحم فرما فرما تو رحم نہیں کر گا تو میں بھٹک جاؤں گا میں بگڑ جاؤں گا میرا نقصان ہو جائے گا اب آئندہ سے جو میں نے غلطی کیا اس پر میں توبہ کرتا ہوں تو اہد کرتا ہوں کہ دوبارہ غلطی میں نہیں کروں گا اس کا نام ہے توبہ آج ہماری توبہ کتنے خسم کی ہو گئے امی ولے کل رات کو جلدی آجانا ہے توبہ کروں اہندہ سے دھیر نہیں کریں گے اممہ کو ولے اببہ کو ولے کہ ہوں بھی کل سے جلدی آرہا ہوں کیا کہ دوسرے دن جلدی آگئے تیسرے دن جلدی آگئے چوتھے دن پھر دو ایگریمنٹ کا نام توبہ ہے یہ اگر ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تو آنے والا جو بھی آپ کا عمل ہوتا ہے اللہ اس میں برکت دے دیں گا آپ کے ہاتھ نیلگو آسمان کی طرف اٹھیں آپ کی زبان سے آپ جو مانگے آپ کے ہاتھ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آؤ ایک دو تین واقعہ دیکھ کہ اپنی بات کو میں ختم کروں سب سے پہلی بات یہ ہے اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر سب سے پہلی غلطی بھی انسان سے ہوئی اور اللہ نے اس غلطی کے معافی کا عیادہ بھی کر دیا سب سے پہلی غلطی کیسے ہوئی آدم علیہ السلام سے ہوئی کوئی انسان نہیں ایک انسان آدم کی شکل میں ان کی بیوی ہوا ان کی پسیز سے پیدا کی گئی تھی یہ دو ہیں تیسرا کوئی نہیں ہے اب یہ انسان آدم علیہ السلام جنت میں ہے اور جنت میں چل رہے پھر رہے ہیں شیطان آیا اور بھئے کہا پھسلا دیا اور کہا کہ دیکھو بھئی کیا ہو گیا جنت مل گئی سکون ہو گیا میں بھی پہلے جنت میں تھا لیکن اب میرا مقدر جنت نہیں ہے کچھ اور مجھ بننے جا رہا ہوں لہٰذا شیطان نے آدم کے سامنے وہ تمام معارزے رکھے جو رکھنا چاہیئے تھا جو اس کے شفت میں تھی اور آدم علیہ صلی اللہ کو بھیکا یا پھس لائے آدم علیہ صلی اللہ سے وہ غلطی سردر ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ درخت کے خریب میں نہیں جانا حکم ہے تمہارے لئے آدم علیہ صلی اللہ نے اللہ کی مخالفت میں گئے اور درخت کے خریب جا لگی تو آدم علیہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ جنت میں پتوں کو لے کر جنت کے درخت کے پتوں کو لے کر اپنی شرم گاؤں کو چھپانے لگے ایسے موقع پر جب غلطی ہوئی ہے آدم سے آدم کو پتا تھا اور آدم علیہ صلی اللہ کو اللہ وحدہ لا شریک کا لہونے وہ کلمات وہ باتیں وہ عدا سکھائی کہ جس سے اللہ نرم ہو جائے نازک ہو جائے اور اللہ تعالی بخشنے پر قادر ہو جائے چنانچہ آدم علیہ صلی اللہ غلطی کا احساس کر لیا اللہ تعالی نے احساس دلائے کہ کہا آدم یہ کیا ہے غلطی کر دیا ہمارے حکم کے خلاف چلا گیا لہٰذا اب آدم علیہ صلی اللہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے آدم علیہ صلی اللہ علیہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اکبر سورہ عراف سورہ نبر سات آیت نبر تیس میں ان الفاظ کو اللہ نے نبی پر خلب اثر پر وحی کا نزول کر بتا دیا آدم علیہ سلام دیر نہیں لگ آدم علیہ سلام تعویل نہیں نکال آدم علیہ سلام نے وقت نہیں لیا بلکہ آدم علیہ سلام کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْغَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ انسانوں کے اندر سب سے پہلی دعا تھی اور آدم نے اپنے رب کو پکارا آدم نے اپنے رب سے التجا کی کہے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اگر تو معاف نہیں کرے گا تو رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والا میں ہو جاؤ گا آدم علیہ سلام نے اللہ سے مغفر چاہی اللہ سے توبہ کی اللہ کی پناہ میں آگئے تو کہ پہلی غلطی تھی اور پہلی غلطی پر ہی آدم علیہ سلام نے توبہ کا دروازہ کھٹ کھٹ رہ دیا آدم میری اور آپ کی زندہ کیا معاملہ ہے صبح سے لے کے شام تک کئی وعدہ خلاف گیاں صبح سے لے کے شام تک کئی دھوکے صبح سے لے کے شام تک کئی فرید صبح سے لے کے شام تک کئی بہہد ہو گیا پتہ نہیں کتنی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے 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 چلے جا رہے ہیں لیکن ہم اللہ سے پکا اور سچا معاہدہ نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کر لیا نہیں کروں گا اب نہیں اللہ ہو گئے آپ اب نہیں کروں گا تیرا سچا بندہ ہوں اللہ اب غلطی مجھے نہیں کروں گا یہ کر رہے ہیں ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ بس چلتے جا رہی ہے دنیا روز اللہ نین دے رہا ہے لباس دے رہا ہے کپڑا دے رہا ہے سب کچھ دے رہا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور لہٰذا ہماری زندگی ایسے گزرتی رہے گی لہٰذا اپنے آپ کو ڈھال لیں جب بھی غلطی ہو پلٹ کر توبہ استغفار کی طرف آ جائیں انشاءاللہ تاکہ اللہ ہماری مغفرت کر سکے غرض کہنے کا مقصد ہے عورتوں کا بھی یہی حال بچوں کا بھی یہی حال ہے بودوں کا بھی یہی حال ہے پڑے لکھوں کا بھی یہی حال ہے انپڑوں کا بھی یہی حال ہے کہ توبہ کی توفیق ہم سے چھین لی جاری ہے وہ آدمی توبہ نہیں کرتا جس کے اندر تکبر ہو وہ آدمی توبہ نہیں کرتا جس کے اندر غرور ہو وہ آدمی توبہ نہیں کرتا جو کہ اپنے صحابہ اکرام کے سامنے کہتے ہیں کہ لوگوں میں دن میں ستر مرتبہ یا سو مرتبہ استغفار پڑتا ہوں استغفار کیا ہے اللہ سے پناہ مانگنا توبہ کرنا گڑ گڑانا اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کو اللہ کے سامنے رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دن میں ستر یا سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں صحابہ نے بڑے اچھمے میں پوچھا پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ آپ بھی استغفار کرتے ہیں آپ تو نبی ہے رسول ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نبی اور رسول بعد میں ہو پہلے ایک انسان ہوں تو انسان ہونے کے ناتے توبہ کرنا لازمی ہے اپنی فطرت میں ہے جو توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ ہی شیطان بنا دیتا ہے اس لیے کہ توبہ کی توفیق صرف شیطان کوئی نہیں ہوئی جو غلطی کر کے پچتا ہے اسے انسان کہتے ہیں جو غلطی کر کے ارجائے اسے شیطان کہتے ہیں جو غلطی پر غلطی کرے اسے حیوان کہتے ہیں جس نے کبھی گوئی غلطی نہ کی اسے رحمان کہتے ہیں غرص کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توبہ استغفار کی طرف آ جائیے گلگڑائیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے وہ واقعے کو بھی ذہن میں رکھنا اللہ کیسا معاف کرنے والا ہے رحمان اور رحیم کی صفت جو اللہ کی ہے ہم سور پاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں رب العالمین کے جو تمام عالموں کا رب ہے اس کی صفت بیان کرتے ہیں اس کے بعد الرحمن الرحیم تو یہ دو صفات ایسی ہیں اللہ واحدہو لا شریع کا لہو کی جو آج مجھے تین ٹیم کا کھانا مل رہا ہے ان صفات کے ذریعے سے رات کو نین مل رہی ہے بدن پر کپڑے مل رہے ہیں عزت کی زندگی مل رہی ہے تمام تر گناہوں کے باوجود اللہ واحدہو لا شریع کا لہو جو رحمان اور رحیم ہے ہم پر رحم کر رہا ہے آو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنتے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کہا کہ اللہ کیسے توبہ قبول کرتا ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا بڑا ظالم ننین نو ختل کر دیا ایک کم سو ننین نو ختل کرنے کے بعد ہوش ٹھکا نے آئی اور سوچنے لگا کہ بھائی ننین نو ختل ہوگئے میرا کیا ہوگا آخر میری آخرت کیسے میرے بات کی زندگی کیا ہوگی کسی علم والے کے پاس گیا راہیب کے پاس اور جا کر پوچھنے لگا کہ بھئی بتاؤ بنی اسرائیل میں ننین نو ختل کر دیا ہے کیا اللہ میری مغفرت کرے گا سوال بڑا امدہ تھا اس کا ننین نو ختل کر چکا ہوں کیا میری مغفرت ہوگی وہ کم علم تھا جس کے پاس بھی وہ چلا گیا نیم اللہ خطر ایمان نیم حکیم خطر ایجان کچھ بھی نہیں معلوم مشورے دیتے لوگوں کو نہیں دارچی نہیں کھالو علیچی کھالو فلانہ کھالو معلوم نہ سالم کہہ کیا سے دے رہے جو میرکوہ ہے بول دیا عدمی کھاتا پریچان ہو جاتا اسی طریقے سے نیم اللہ خطر ایمان اپنے شان برقرار رکھنے کے لئے کوئی مسئلہ آسانی سے بتایا دیتے وہ مسئلہ دا کے الٹا پڑے جاتا اس کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا اس نے کہا کہ ننیم اللہ خطر کر چکا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا وہ آدمی کہنے لگا جو بھی علمالہ تھا اس نے کہا کہ بھئی کسی بات کر رہے ہو بھئی ننیم اللہ خطر کے بعد بھی مغفرت کی طلب جنت میں جانے کی بات ممکنات پیسے نہیں ہے جاؤ جاؤ ملکے بجا دیا انہیں بولا ننیم اللہ تو ہو گئے سو کرنے میں کیا جو لگے سو کر دیا حاصل یہ ہوتا غلط مسئلہ اگر آپ بتائیں گے آپ کی تعبیر اگر آپ کو معلوم نہیں ہے ہشاری کر کے بتانے جائیں گے تو پورے مسئلے الٹے ہو جائیں گے غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سو خطر ہو گئے دل کو اتمنان نہیں ہوا سوچا کہ ارے یہ کیا ہو گیا بھئی ننیم اللہ کرتا سو ہو گئے ننیم اللہ کراتا بھئی میں ان سے پوچھا ہونا بتائی نہیں لہذا ان کو بھی خطل کر دیا اب آپ بولو کیا اللہ میرے کو معاف کرتا ہے نہیں کرتا اللہ اکبر کیا امید تھی ہوں گی بندے کی غور کرو آپ نہیں کیا امید تھی اللہ سے کیا محبت تھی اللہ سے کر دیا غلطی الگ بات ہے لیکن پھر بھی مقفرت کی طلب میں لگا ہوا ہے تو وہ راہب کہتا ہے کہ دیکھو ایک صورت ہے تمہارے مقفرت ہونے کی ایک صورت ہے کہ تم اللہ سے سچے دن سے توبہ کر لو توبہ کیا کرو ایک کام یہ کرو کہ اللہ سے سب سے پہلے گڑے گڑا کے معافی مانگ لو کہ اللہ نمسو خطل کر دیا ہو میری غلطی کو تم معاف فرما آئندہ سے کسی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کوئی خطل نہیں کروں گا کسی میں ظلم نہیں کروں گا اللہ یہ کرو دوسرا کام یہ بروں کی بستی ہے بروں کی بستی چھوڑ کے اچھوں کی بستی کی طرف نہیں مقام پہ چلے جاؤ تمہیں ہجرت کر لو یہاں سے اللہ وہ اکبر وہ آدمی کے سمجھ میں آیا اللہ سے توبہ کی گڑگڑانے لگا رونے لگا اور کہا کہ سو خطل ہو گئے اللہ ماف کر دے اب نہیں کروں گا آندہ سے یہ بستی بھی چھوڑ رہا ہوں بری صحبتیں چھوڑ رہا ہوں سب کچھ تیرے لئے خوربان کر رہا ہوں اچھے صحبت اختیار کروں گا اچھے محلے میں جاؤں گا اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں گا اب یہ براؤں کی صحبت میں چھوڑنے والا ہم نہیں رہ سکتا یہاں پر اللہ کی نے بھی فرماتے ہیں جب آدمی بری بستی چھوڑ کر اللہ سے توبہ کر کے نئی بستی اور نئے اچھے لوگوں کے طرف جا رہا تھا راستہ آدھے سے کچھ کم یا زیادہ تیہ کر لیا ٹھوکر لگی زمین پر گرا اور مر گیا مرنے کے ساتھ ہی اللہ کی نے بھی فرماتے ہیں دو فرشتے ایک جنت والے ایک جہنم والے اس بندے کے پاس حاضر ہو گئے جہنم والے کہتے ہیں کہ یہ خاتل ہے ظالم ہے اسے جہنم میں ہم لے پکڑ کے لے جائیں گے جنت والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ توبہ کر لے چکا ہے اب اسے ہم جنت میں لے جائیں گے دو فرشتوں کے ترمیان میں بحث اور تقرار اللہ بہدہو لا شریکہ لہو رحمان اور رحیم ہے جو مقبرت کرنے پر قادر ہے اپنے بندوں کے دلوں کے اٹھتے ہوئے بسوسوں سے واقف ہے وہ رب کے طرف سے ندہ آتی ہے کہ فرشتوں جھگڑوں مت ایک کام کرو اس کے لاز جہاں سے ہے جہاں یہ علاقہ چھوڑ کیا رہا تھا بروں کی بستی اس طرف کا ایریا ناپو اور جہاں یہ جانا چاہتا تھا اس طرف کا ایریا ناپو جس علاقے کے یہ خریب نکلے گا اس کو وہی قرار دیا جائے گا اس کا کم الہ کم زمین نکلی تو اس کو اچھے لوگوں کی طرف کر دیا جائے گا یا برے اگر لوگوں کی طرف زیادہ نکلی تو ہم اس کو جہاں جہاں میں ڈال دیں گے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو اللہ کی طرح رحمان و رحیم ہے بشرت ہے کہ یہ دل کے ساتھ گہرائی کے ساتھ توبہ استغفار اللہ سے کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ کے سامنے تو اللہ یہ فیصلے اپنے آسمان سے کرنے والا ہے الحمدللہ اپنے عرصے کرنے والا ہے انشاءاللہ آج بھی فیصلے آئیں گے انشاءاللہ اب ہوا کیا اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آنی گری کی مرا وہ گناہوں کی بستی کے طرف تھا اس کا زیادہ داستہ تنی ہی کرا مر گیا لیکن اللہ وہاں دہو لا شریع کا لوگ اس کی توبہ اتنی جو ہے نا اچھی لگی اس کی توبہ کو اللہ نے اس قدر جو نا شرف قبولیت بخشا اس کی توبہ کو اللہ نے ایسے قبول کر لیا کہ اللہ اللہ کی نبی سلسلہ فرماتے ہیں کہ فریصے جب نہ اپنے لگے تو اللہ تعالی زمین کو تن کر دیا ایک طرف سے کہ اچھوں کی بستی کے طرف اس کا شمار ہو جائے یہ ہے اللہ تعالی سے توبہ کرنے کا انجام یہ ہے اللہ تعالی سے محبت کہ آج میرے اور آپ کے آج وقت ہے صحت ہے سب کچھ ہے ہو سکتا کہ اللہ بیمار ڈال دے ہاتھوں پہروں کی جان ختم ہو جائے یہ اٹھنے کی طاقت ختم ہو جائے چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو جائے اس وقت میں آپ توبہ کرنے کی سوچ رہے ہیں نہیں آج کرنا ہے صحت اچھی ہے پہروں میں طاقت ہاتھوں میں طاقت دماغ میں طاقت زبان میں طاقت ہر وہ چیز آلہ و رفع اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے تو اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے توبہ اسی کا نام ہے اگر یہ توبہ میں اور آپ کرتے ہیں انشاءاللہ تو پھر یہ توبہ کو بھی اللہ قبول بھی کرے گا ورنہ یہ توبہ گالوں پہ دو تھپڑ مار لیے پھر جو کام کرنا تھا کر لیے دیکھو میاں شراب پینا بہت بری بات ہے ہو بھئی اندہ سے نہیں پی توب لیکن چار آر دن کے بعد نے دیکھا گیا پھر تو نہیں آدمی تو یہ توبہ سے بھلا جنت تھوڑے ملنے والی ہے اللہ راضی ہونے والا ہے نہیں ہر کس نہیں ہوگی وہ توبہ جو اللہ کے سامنے در کر دے وہ توبہ جو اللہ کے سامنے مجھے جھکا دے وہ توبہ جو اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے وہ توبہ سے اللہ وحدہ لا شریکہ لہو جو ہے قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا کرنے والا ہے توبہ کے تعلق سے بات آئی سورة البخرا سورة مردو آیت نمہ دو سو اٹھائیس کے اندر اللہ وحدہ لا شریکہ لہو نے ایسی ہی توبہ کے تعلق سے تذکرہ کرتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ وحدہ لا شریکہ لہو کہتا ہے کہ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے غور کرنے کی بات ہے اللہ اپنے طرف سے محبت کرنے کا اظہار کر رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے بے شک محبت کرتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں اللہ اکبر توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور یحب المتطہرین اور اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو پاک کی سفرکتیار کرتے ہیں آج ذرا ہمارے پاس غور کرو تو سئی گھڑ کا کھانا پاکی ہے سگریٹ کا پینہ پاکی ہے شراب کا پینہ پاکی ہے زردے کا کھانا پاکی ہے تم ایسی مخلوق کو تکلیف دے رہے ہو جو مخلوق کو اللہ نے تمہارے لئے اپوائنٹ کیا ہے تمہارے لئے بھیجا ہے دو فرستے سبحان اللہ وہ دو فرستے ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ ہیں کافر ہو یا مشرق ہو یا ایمان والا ہو ہر انسان کے ساتھ یہ دو فرستے لگے ہوئے ہیں سیدھی جانب کا ایک فرستہ کرامن باہر جانب کا ایک فرستہ کاتبین لکھنے والا سورہ خواف میں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہمارے تمہارے لئے دو فرستوں کو مقرر کر دیئے سورہ خواف پڑھئے سورہ خواف میں اللہ نے واضح کر کے کہا ہم تمہارے لئے دو فرستوں کو مقرر کر دیئے ہیں بات ذہن میں رکھنا عزیزان محترم زبان سے کوئی الفاظ نکالنے سے پہلے یہ ڈر اور خوف ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وہ لکھنے کے لئے تیار رہتے ہیں ہر بات اگر آپ تھوڑی دیر کے لئے چاہ رہے ہیں کہ فرستے ذرا رکھ جاؤ بھئی تھوڑی دیر میں ذرا دوسری بات کر رہا ہوں یہ بھی لکھ لیتے لگا جتنی یہ باتیں میری چل رہی یہ بھی لکھ رہے ہیں جتنے گانے ہم گاتے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں جتنی گالیاں ہم دیتے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں جتنی بےہودہ باتیں ہم کرتے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں خائمت پر ایسٹر تو یہ جھ کھلنے والا ہے نا تو دو فرستے انسانوں کے ساتھ موجود ہیں اور ہم اللہ سے توبہ نہیں کر کے فرستوں کو تکلیف دے رہے ہیں معصوم مخلوق کوئی ان کو حفظ نہیں حرس نہیں نفسانی خواہشات نہیں ان کو پھلوں کے ذائقے نہیں معلوم ان کو بھوک نہیں معلوم ان کو سردی گرمی نہیں معلوم ان کو بیوی بچے نہیں معلوم ان کو کی نفس کی جوہنا ذاتی خواہش نہیں معلوم معصوم فرست ہے نورانی مخلوق وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بعد بھیجا تو خوشبوں کا استعمال کرنا چاہیے ہمیشہ لباس کو پاک و ساپ رکھنا چاہیے گھٹکا جب ہم کھاتے ہیں سرن جب نکلتی ہے بدبود و تکلیف اس کو دے رہے ہیں ہم لوگ فرستوں کو تکلیف دے رہے ہیں سگریٹ پی کے ہاتھ میں دعا اڑا رہا ہے تو اس سے تکلیف اس کو ہو رہی ہے فرستوں کو ہو رہی ہے زردے کا پاند میں کھا رہا ہے تو اس کی بون جو نکل کر کیا رہی ہے اس سے فرستوں کو تکلیف ہو رہی ہے شراب آپ پی رہے اپنی ذات نفس کے لیے یا قواہش کے لیے یا دوستانہ ماحول کے لیے یا تجارت کاروبار کے لیے یہ الگ آپ کا جناس سوچ و بچار ہے لیکن تکلیف تو آپ جو دے رہے ہیں آپ پاکی اقتیار نہیں کر رہے ہیں ہر دور از دور اس دو فرستوں کو جو ہونا آپ تکلیف دے رہے ہیں وہ فرستے آپ کے حق میں بددعا کر رہے ہیں فرستوں کی بددعا اللہ آسانی سے قبول کرتا ان کی بددعا رائے گا نہیں جاتی تو سوچنا ہم لوگ گھٹکا کھانے سے پہلے شراب پینے سے پہلے زردہ کھانے سے پہلے تمبا کو لینے سے پہلے زردے کا پان کھانے سے پہلے کچھ بھی بری بات یا بری چیز کہنے سے پہلے جو میں نے ایمان کو گندہ کر دے اللہ یہی کہنا ہے کہ میں اشک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ اقتیار کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو پاکی اقتیار کرتے ہیں تو ہمیشہ پاک اور صاف رہنا چاہیے زبان کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے طرف ہمیں رجوع کرواتی ہیں توبہ کا دروازہ ہمارے لئے کھلواتی ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے آج یہ ساری چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس عورتوں کو دیکھ لیجے وہی حال مردوں کو دیکھ لیجے وہی حال نوجوانوں کو دیکھ لیجے وہی حال پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم لوگوں کو آکر کس کی بات مانیں گے نہ اللہ کی مانتے نہ رسول کی مانتے نہ قرآن کی مانتے نہ احادیث کی مانتے نہ اچھے علم والے کی کوئی بات مانتے کس کی بھی نہیں مانتے اپنی منبانی زندگی چلا کے جنت میں جانے کا قائش من شیطان تھا صرف جس نے اپنے آپ کو تکبر میں ڈال کر آدم کے سامنے جھکنے سے جس نے گریس کر دیا تھا اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رجیم کہا اب ختم کچھ بھی نہیں ہے اس کا انسانوں کو اللہ موقع دیا توبہ کرنے کا پلٹنے کا اللہ سے معافی مانگنے کا شیطان کو تو یہ بھی نہیں ہے ختم ہو گیا ہو تو اللہ سے پنہ مانگئے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سے گڑ گڑائیے اور کہیے کہ اللہ مجھے بھی توفیق توبہ کی دے اللہ جس سے نصیحت کو چھین لینا چاہتا ہے اچھائی اور بھلائی کو چھین لینا چاہتا ہے اس سے توبہ کی توفیق کو بھی چھین لیتا جو توبہ نہیں کرا وہ شیطان کا ساتھی ہے رحمان کا نہیں ہو سکتا آج شدی ضرورت ہے میری اور آپ کی ایک واقعہ اور ایک بیان کر کے اپنے بات کو میں ختم کر دوں مدینہ شریف کا واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجید نبی کے اندرچہ شریف فرما ہے ایک عورت آئی اور داخلہ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے کہ میں اپنے نفس اور کنٹرول نہیں رکھ سکی میں نے فلانے مرد کے ساتھ میں زنا کر لیا ہے اللہ اکبر زنا کا ارتکاب ہو گیا بیٹ میں بچہ بھی پل رہا ہے جو سزا ہو سکتی ہے مجھے وہ سزا دے لائے دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ماں کی ممتہ کو جانتے تھے محبت کو جانتے اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ بچہ جب پیدا ہو گیا اس وقت میں لے کے آنا عورت گئی بچہ پیدا ہوا چھوٹا سا بچہ ہاتھ پر مارتا ہوا ماں اپنی ہاتھوں میں دونوں اٹھا کے لائی اور کہا کہ یا صلی اللہ یہ وہی نشانی ہے اب سزا دیجئے اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں ابھی چھوٹا ہے اس کو ایک ماں کی ضرورت ہے جب یہ دوچھ چھوڑ دے گا اس وقت میں لے کر کے آؤ دو ڈھائی سال کا عرصہ گزرا پھر وہ عورت وہ بچہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لے کے آئی اور لیکن محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہا کہ یا صلی اللہ یہ وہی بچہ ہے وہ نشانی ہے جو پریشان ہو میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے موت پہلے آئے گیا سزا پہلے ملے گی لیکن آج وقت آ گیا ہے مجھے جو سزا ہے وہ سزا میری مقرر کر دی گئی زانیہ کو کیا سزا دی جا سکتی ہے لیکن مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زانیہ کو سنگسار کی سزا ہوتی ہے سنگسار یعنی پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دینا چنانچہ لیکن مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ کو خوب دیا کہ مجید کے سامنے مجید کے سامنے جو میدان ہے اس میدان کے اندر جاؤ اور گڑا کھو دو اتنا گڑا کھو دو کہ عورت کا سارا جسم اندر اتر جائے اور اس کی گردن اور سر باہر رہ جائے صاحبہ کے گڑا کھو دنے لگے اتمنان ہو گیا کہ عورت تو اتر چکتی ہے اللہ کے نبی کوئی اطلاع دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ کے ساتھ آئے عورت بھی ساتھ چل رہی ہے عورت وقت اس زندہ اس گڑے میں اتار دیا گیا اور مٹی برابر کر دی عورت ساری کی ساری زندہ زمین کے اندر دفن ہے سوائے اس کے سر کے غور سے سننا میرے ماں و بہنہ تم بھی سننا میرے بھائیوں تم بھی سننا میرے بزرگوں تم بھی سننا انشاءاللہ یہ سمجھ میں آئے گی بات آج کتنے ایسے معاملیں ہیں جن کو میں پیٹ پیچھے ڈال کر چل رہا ہوں کر پوچھے گا اللہ ہم سب سے سوالات عورت کو اتار دیا گیا عورت ٹنپی ماتے نگاہوں سے سب کو دیکھ رہے ہوگا کیا اللہ کے نبی کا اشارہ ہوا علیہ نبی صاحب نے نیل کو آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا زمین پر ڈال دی اور صاحبہ کو حکم دیا گیا پتھر مارے جائے اللہ اکبر قورت کرو ایک معاملی سا کنکر کبھی ایک دوست کے سر پر مارو اور دوست سے کہا کہ ایک معاملی کنکر سے میرے سر پر مارے اس کی تکلیف کتنی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس سے یہ خطنے ہوگا عورت کو پتھر مارا جا رہا ہے اور اسی چیخیں نکل رہی ہیں ہر صاحبی آگے بڑھے پتھر لیا اور اس کے سر پر مارتے جا رہے ہیں کبھی گال پر کبھی پیشانی پر کبھی ہوت پر کبھی سر پر پتھر لگ رہا ہے عورت کی چیخیں نکل رہی ہیں قالد بن ولید رضی اللہ پہلو میں کھڑے منظر دیکھ رہے قالد بن ولید آگے بڑھے اور زمین سے ایک نوکدار پتھر لیا اور کہا کہ دور سے ماروں گا تو برابر مار نہیں لگے گا خریب سے ماروں گا تو بہت اچھے مار لگے گی عورت کے خریب گئے اور نوکیلہ پتھر لے کر اتنی زور سے شدت کے ساتھ مارا کے پیشانی میں پتھر لگا اور خون کا فوارہ نکلا اور چند خون کے خطرات خالد بن ولید رضی اللہ کے کپڑوں پر گئے جیسے ہی وہ خون کے خطرات گرنا تھا خالد بن ولید رضی اللہ کہتے ہیں کہ خالد تو ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا تیرے کپڑوں پر ایک زانیہ عورت کا خون گر گیا آس تو ہلاک ہے جب یہ الفاظ نکلنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد ادھر آؤ کیا کہاں پھر سے کہو کہاں کہ حسول اللہ دیکھو کپڑے خون کے چھٹوں سے گر گئے ایک زانیہ عورت کا خون میرے کپڑوں میں پڑھ گیا میں ہلاک ہو گیا میں برباد ہو گیا اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد اپنے الفاظ کو واپس لے تو نہیں جانتا اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے اور کیسی پاکی اکتیار کی ہے اس کی توبہ کو مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو مدینہ والوں کی مغفرات ہو جائے توبہ کا یہ مخام مرتبہ ہے پاکی کا یہ مخام مرتبہ ہے عورت نے صرف جسم کی پاکی نہیں کی اپنے عامال کو بھی پاک کر لیا رب کو ایسے رازی کر لیا دنیا کے اندر کہ خود تکلیم اٹھانا موارا کر لیا جہنم کی آگ سے بچنے کے لئے اس کے ذہن میں تھا کہ اگر دنیا میں چھپا لوں گے کچھ ہوگا جہنم کی آگ تو چھوڑنے والی نہیں ہے اللہ کا فیصلہ جو ہوگا انسا آپ کو ترازو لگے گا میرے عامال تو لے جائیں گے جہنم میں ڈال دی جاؤں گی وہ عذاب سے بہتر رکے دنیا میں اپنے آپ کو پاک کر لو ہم کتنے مطمئنے ذرا غور کرو ہے جہنم کا تصور کبھی جہنم کی آگ کا تصور جہنم کی بھاپ کا تصور ہے کبھی سوچا ہے کبھی جہنم ہے کچھ چیز کا نام آخر یہ تصورات جب میرے عراب کے ذہن سے ختم ہو گئے یہ تصور کو میں نے عراب نے چھوڑ دیا تو ہم بھٹکنے لگے بہکنے لگے جب بھی وقت ملا یاد رکھو میرے اس نوجوان ساتھی ہو یہ جو مشین ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے نا یہ انتہائی قطرناک مشین ہے یہ اب اچھا کتہ استعمال کر رہے ہیں اس کو ذرا بولیے کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہے ہیں جتنی نوجوان نسل ہیں لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو کون ہیں جو اس مشین کو اچھائی کے لیے استعمال کر رہا ہو حالانکہ اچھائیاں ہیں اس میں نہیں بلکہ نہیں اسلام 360 اگر آپ جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو سارے کے سارے قرآن کے ترجمے ملیں گے سارے کے سارے احادیث کا جونا ممبہ بھی لگا آپ کو ایک بہت بڑے کتابیں خرید نہیں کیا آپ کو ضرورت نہیں ساری کے ساری مشین کے اندر موجود ہے بڑے بڑے قلماؤں کے بیانات آپ کو ملیں گے اس کے اندر لیکن کیا فرصت ہے ہم کوئی دیکھنے کی کیا دیکھ رہا ہے نہیں معلوم کیوں دیکھ رہا ہے نہیں معلوم رستے میں چلتے چلتے بھی انسان ہے اسے ہی دیکھ رہا ہے سامنے سے گاڑی آ جاری ٹھک بھی دیاری تو پتہ ہی نہیں ہو کیا کر رہے ہیں آخر ہم لوگ اس لیے جب بھی وقت ملانا اکیلے ہو کسی ساتھی کے ساتھ ہو دو چار لوگ ہوں آپ اس میں جب بھی بیٹھے تو جہنم کا تذکرہ کرو عامال کو صدارنے کا بہترین ذریعہ ہے اس سے پہلے اگر تذکرہ کرنا چاہتے ہو تو خبر کا تذکرہ کرو خبر کا تذکرہ دیکھو میرا اور آپ کا گھر اتنا اونچا ہوتا ہے میں یہاں سویا ہوا ہوں رات کو میری آنکھ کھلتی ہے تو چھت اتنا اونچا نظر آتا ہے لیکن کیا کبھی ہم نے تدبر کیا غور و فکر کیا سوچ و وشار کیا ہے کہ میں سو رہا ہوں اپنے گھنے جہنم خبر کے اندر اللہ تعالیٰ اب سوال و جواب کے لیے میری آنکھ کھلا رہا ہے فریشتے حاضر ہو گئے روح پلٹا کے ڈال دی گئی اب اس خبر کے اندر میری آنکھ کھل گئی تو کیا وہ خبر روشندان رہے گی اندھیری خبر تصور کرو ہے بس سے دل کی دھڑکنیں بڑھ جانا اس میں اور پھر جب آنکھ کھلے گی تو خبر اندھیری اور اندھیری خبر میں بھی اس کا چھت میری آنکھوں کو لگا ہوا اس سے زیادہ آپ کو گیاپ نہیں رہتا اس میں جیسے آنکھ کھلی چھتیں آئی ہیں جیسے آنکھ کھلی اندھیرہ پلٹنے کروٹ لینے کا آپ کو موقع نہیں ہے کروٹ نہیں بدل سکتے آپ پہلو نہیں بدل سکتے آپ جیسے لیٹے ہیں وہیسے لیٹے ہیں اب وہ خبر بہتر اگر ہونا ہے کشادہ اگر ہونا ہے لمبی چوڑی اگر ہونا ہے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری اگر ہونا ہے تو زمین کے اوپر وہ عمل کرنا پڑے گا جس کے ذریعے سے وہ خبر میرے اچھی بن سکے ہم کو تو فکر خبر کی بھی ختم ہو گئی تصور ختم ہو گیا کیسے کیسے کیڑے خبر میں لگیں گے کیسے کیسے بچھو اور سام خبر میں آ جائیں گے کیسے جہنم کی آگ خبر میں ڈالی جائے گی کیسے جہنم کا لحاف اڑایا جائے گا کیسے ایک فریستہ جونا قیامت کے صبح تک میرے سر کو ایک بڑا لوہے کا جونا گھن لے کر کے میرے سر کو کچلتا رہے گا کیسے میری چیخیں نکلتی رہیں گی کیسے میں زمین میں دھسا دیا جاتا رہوں گا یا پھر میری قبر جنت کے کھیاریوں میں سے کھیاری بن چکی ہے میرے کفن کو بھی جہنم نقصان نہیں پہنچ رہا ہے قبر میری کشادہ کر دی گئی ہے جنت سے تھنڈی تھنڈی میں ہوائے لے رہا ہو جنت کے نظارے مجھے کبھی کبھی بتا دیے جا رہے ہیں اور میں یہ منتظر میں ہوں کہ جب میدان حشر میں جانے کا موقع آئے اور جب دنیا ختم کر دی جائے اور خبروں کو جب شخ کر دیا جائے سورہ یاسین پڑھنا جس میں اللہ وحدہو لا شریک علہو نے ان نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے جو کل آرام سے اپنے خبر میں سو رہے تھے فریستے آ کر کے انہیں جگہ کر کے کہیں گے کہ چلو بھئی اب حساب کتاب کا وقت ہے اٹھو تو وہ نیک آدمی اپنی زبان سے کہے گا ارے یہ کون ہے بھئی میں تو بڑی پیاری اور میٹھی نیند سو رہا تھا مجھے اپنی گہری نیند میں سے کس نے جگہ دیا یہ صفات یہ کام یہ کنڈیشن میں آنے کے لیے زمین کے اوپر اپنے رب کو راضی کرنا پڑتا چوبیزوں گھنٹے لیمٹ نہیں ہے اس کی آپ کی نوکری کی لیمٹ ہے آٹھ گھنٹے کام کرنا چار گھنٹے کریں گے تو اور ٹائم ہے آپ کے لیے صبح نو بجے جانا شامہ سات بجے آ جانا یہ آپ کی دنیا بھی اتبار سے ٹائمنگ ہے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے یاد رکھو چوبیز گھنٹے آپ جیسا سانس لے رہے ہیں نا چوبیز گھنٹے ٹائم سے لیتے گا سانس نہیں نہیں بھئی صبح سے لے رہا ہوں تھک گیا آپ ایک دو گھنٹے لے لیتا ہوں ایسا بھی ہے کیا نہیں ہو سکتا دو منٹ کی سانس بھی نہیں رکھ سکتے آپ تیسرے منٹ میں پھر تیاری کرنا وردہ دفنانے کی تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ چوبیز گھنٹے جیسا سانس لے رہے ہیں اسی تاریخے سے چوبیز گھنٹے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے اللہ اکبر کب ہوگا کیسے ہوگا حالات کیسے بدلیں گے کیسے جو ہماری حکمرانی واپس آئے گی کیسے ہماری خلافت واپس آئے گی کیسے دشمنوں کا خاتمہ ہوگا کیسے ہماری بہنوں کی اسمتیں بچیں گی کیسے ہماری بہنوں کا جو ہنا ان کا پردہ بچے گا کیسے نوجوانوں کی زندگیاں بچیں گی کس طریقے سے علماؤں کی حفاظت ہوگی کیسے مساجد کو بچایا جائے گا کیسے مدارس کی حفاظت ہوگی کیسے عیمہ کو جو ہنا ان کی جھولتیں دھی جائیں گی کیسے معزنین کی اسمتوں کو بچایا جائے گا یہ تمام تر چیزیں ہیں سوالات ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنے ذہنوں میں پیدا کرنا ہے ہم اتنے بے فکر ہیں اتنے بے فکر ہیں اتنے بے فکر ہیں کہ ایک کافر جو ہوتا ہے کسی مندر کے سامنے سے اگر جاتا ہے تو کم سے کم رکھ کے انہیں ایسا کر کے جاتا ہوں دیکھو کبھی ٹھائر کیت پانان سے لیکن مسلمانوں کے بعد یہ بھی فرصت نہیں ہے کہ فجر میں معزن پکار رہا ہے صلاة و خیر من النوم اور مسلمان بچارہ اٹھ کے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں کر رہا ہے اور پھر سوچ ایسی ہے ہماری کہ نہیں بھئی جنت ملنا ہی ملنا ہے دینا جنت میں جنت میں جانے والا ہوں ارے میں تمہارے عمال ایسے ہیں جہانمیوں کے ہیں اس سے میں آجارہ آدمی ارے میرے کوئی جہانمی بولے استغفراللہ دن میں سو مرتبہ استغفراللہ پڑھنا روز یاد رکھو اس کو دن میں سو مرتبہ استغفراللہ پڑھنا چلتے پھرتے چلتے پھرتے الحمدللہ پانس سے سات منٹ بہت سے بہت دس منٹ لگتے اگر ایک ساتھ آپ پڑھنے بیٹھے تو اس سے زیادہ ٹیمنٹ لگتا انشاءاللہ لیکن آپ روز سو مرتبہ اللہ کے جو ریجسٹر بھیجے ہوئے ہیں اس میں آپ درج کرائیں گے انشاءاللہ اس کے فوائد دنیا میں بھی محسوس ہوں گے مرنے کے عبادی محسوس ہوں گے میدانِ حشر میں میں محسوس ہوں گے نامِ عمال میں میں محسوس ہوں گے اور وہ راستہ چیزے جنت کی جانب جائے گا تو انشاءاللہ کوشش کیجئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ باہدہو لا شریک جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والوں کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق یناعت فرمائے یا اللہ ہماری غلطیوں کو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے میرے پاک پروردگار یا اللہ ہم سب کو ایک بنائے نیک بنائے میرے اللہ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنائے میرے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنائے اللہ ہم سب کو ہمارے ماباب کی خدمت کرنے والا بنائے اللہ اللہ ہر چھوٹی بڑی غلطی کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دل بادے میرے پاک پروردگار یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہماری دعاوں کو خبل فرما ہماری دعاوں کو خبل فرما ہماری دعاوں کو خبل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم وصاللہ تعالی علی خیر قلقہ محمد وعلا علی وصحابی اچوائین برحمتکا یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر ایک شے میں جھل کو اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے